اسلام علیکم آج کی میری یہ ویڈیو ایک دوشیزہ کی زندگی پر بیٹی سچی کہانی ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کرتے ہیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بوک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں میری زندگی کا قصہ شروع ہوتا ہے ایک شخص کی بہراروی سے اور وہ شخص کوئی اور نہیں میرا اپنا باپ تھا جن کو شادی کے بعد کسی اور عورت سے عشق ہو گیا جبکہ گھر میں ان کی خوبصورت بہاتہ موجود تھی وہ میری اممہ تھی جن سے میرے والد صاحب نے پسند سے شادی کی تھی کسی نے زبردستی یہ شریک حیات ہرگز ان کے گلے میں نہیں مونڈی تھی اممہ ان کی خالہ ذات تھی اور شادی کے بعد دونوں میاں بیوی پیار اور محبت کے ساتھ پرسکون زندگی بزر کر رہے تھے ان کی شادی کے دو سال بعد اللہ تعالیٰ نے میری صورت میں ان کو انام کے طور پر ایک پھول سی بچی عطا کی کہ اچانک میرے والد کو اپنے پڑوس میں آباد گھر آنے کی بیس سالہ دوشیزہ کلسوم سے عشق ہو گیا جس وجہ سے ان کی بیوی بیٹی گھر بار سبھی کچھ داؤ پر لگیا کلسوم کے گھر والوں کو جب اس امر کا عمل ہوا تو وہ تو آگ بگولا ہو گئے لیکن بات بہت آگے نکل چکی تھی بس اپنی بیٹی کی عزت بچانے کو انہوں نے شرط رکھی کہ پہلی بیوی کو طلاق دے دو ہم تمہیں کلسوم کا رشتہ دے دیں گے اس وقت اببہ کو کشنا سوج رہا تھا ان کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا انہوں نے میری بے قصور ماں کو طلاق دے کر گھر بدر کر دیا اور اپنی من پسند لڑکی کو بیعہ کر لے آئے جب یہ واقعہ ہوا میں چار سال کی تھی کلسوم نے آتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ مجھے اپنے کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں میرا بستر لگا دیا اور تنہا سلانا شروع کر دیا میری عادت تو میری ماں کے ساتھ سونے کی تھی رات کو ڈر کی وجہ سے اکیلے کمرے میں سونے سے نیند نہ آتی اٹھ اٹھ کر روتی اندھیرے میں خوف آتا تھا وہ باپ جو مجھ سے والہانہ پیار کرتا تھا دوسری عورت سے شادی کے بعد کس طرح بدل گیا تھا جو کلسوم کہتی اس کی ہر بات مانتا کلسوم اببہ سے کہتی کہ اس کو ہرگز اس کی ماں سے مت ملانا یہ بار بار اگر ماں سے ملنے جائے گی تو ہر بار درد جدائی سہے گی تب یہ ادھر کی رہے گی نہ ادھر کی ہو سکتا ہے میری سوتیلی ماں کی بات سے ہی ہو مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا بلکہ اس سے بہت مختلف ہو گیا ماں کو تو میں نہ بھلا سکی ماں کے جانے کے بعد ایک دن ایک لمحے کو بھی مجھے قرار نہ ملا میں جو ایک ترو تازہ گلاب کی مانت تھی مر جھا کر زرد بکھری پتیوں کے جیسے ہو گئی تھی وقت گزرتا رہا میری روح کا خلا بھرتا رہا جو مجھے بے چین اور بے قرار کرتا ایک آس مجھے پھر بھی تھی کہ اب نہیں تو پھر کبھی تو ملوں گی اپنی ماں سے ہر دن ایک آس کے ساتھ بھرتا اور ناومیدی کے اندھیروں میں کھو جاتا ایک روز میرا سکول جانے کو دل نہ کر رہا تھا جی چاہتا تھا کوئی مجھ کو میرے ماں کی گھر کا رستہ بتا دے اور میں ان کے پاس چلی جاؤں یا دریا سامنے آ جائے اور میں اس میں کوچ جاؤں اس روز میرا سکول میں دل نہ لگا دماغ کہیں بھٹک رہا تھا ٹیچر نے کیا پڑھایا لڑکیاں کیا باتیں کر رہی تھیں میرے کام تو صرف آوازوں کو سن رہے تھے جملوں کے مفہوم کو نہ سمجھ سکتی تھی اسی شورو غل میں چھوٹی کا وقت آ گیا سکول سے نکلی اور دھیرے دھیرے گھر کی طرف چلنے لگی حسب معمول آسیا ماسی ہم پانچ بچیوں کو گھر کے پاس پہنچا کر لوٹ گئے لڑکیاں اپنے گھروں کو چلی گئیں لیکن میرا دل اپنے گھر کے اندر جانے کو نہ کیا تو چوک میں بنی چوکی پر بیٹھ گئی تب ہی ایک شخص جس کا نام ابراہیم تھا اور سب اس کو لالا جی بلاتے تھے وہاں سے گزرا دفتن اس کی نگاہ مجھ پر پڑی میں پہلے کبھی بھی اس طرح محلے کے چوک کے تھڑے پڑنا بیٹھی تھی وہ بھی سکول سے واپسی پر اب بستے اور یونیفارم کے ساتھ بیٹھ گئی تھی تو لالا حیران ہو کر بولا ارے منی تو این دوپہر دھوپ میں یہاں بیٹھی ہے گھر کے اندر کیوں نہیں گئی کیا ماں نے تجھے کچھ کہہ دیا ہے لالا کو میں پہچانتی تھی محلے کا ہی آدمی تھا سب ہی اس کو جانتے تھے گلی کے نکڑ پر اس کا گھر تھا اپنے مکان کے کونے پر اس نے چھوٹی سی دکان بنائی تھی جس میں سکول کی کتابیں کوپیاں پینسلیں اور بچوں کے لیے بسکٹوفیاں وغیرہ برائے فروخت ہوتی تھی لالا نے ہمدردی اور مجھے توجہ سے مخاطب کیا تو میں رونے لگی تب ہی وہ میرے پاس آیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر بولا ارے منی تو رو رہی ہے بھلا کیوں مجھے لگتا ہے کہ ماں نے آج پھر تجھ کو مارا ہے نا سب جانتے تھے کہ میری سوتیلی ماں ہے مجھے ڈانٹی اور مارتی ہے محلے والوں کو اس بنا پر مجھ سے ہمدردی تھی لالا نے میرا سکول بیک اٹھا لیا اور بازو سے پکڑ کر بولا چلوٹ میں تجھ کو پہنچاتا ہوں تیرے گھر تیری ماں کو کہوں گا خبردار منی کو کچھ مت کہنا نہیں لالا میں تو اب اپنے گھر نہ جاؤں گی میں اور زیادہ رونے لگی تب اس نے کہا اچھا میرے ساتھ چل یہاں بیٹنا ٹھیک نہیں ہے دیکھ کتنی دھوب ہے اس نے پیار سے باتیں کر کے مجھے آمادہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کی دکان میں چلی گئی اس نے مجھے بینچ پر بٹھا دیا کولر سے ایک مگ میں پانی بھر کر دیا اور کہا پانی کے چھپکے موپر مار لے تاکہ تیرا غصہ ٹھنڈا ہو لگتا ہے ماں نے نہیں تیری استانی نے تجھے ڈانٹا ہے سبق یاد نہیں تھا نا تجھے مجھے مو نہیں دھونا لالا اور مجھے کسی نے نہ مارا ہے اور نہ ڈانٹا ہے میں سمجھ گیا تجھے تیری ماں کی یاد آ رہی ہے نا یہی بات ہے نا جانے کیسے لالا نے میرے دل کی بات جان لی تھی کہنے لگا ماں کو یاد کرنے سے کوئی اداس تھوڑی ہوتا ہے یادیں تو خوشیاں دیتی ہیں نا میں تو جب اپنی ماں باپ کو یاد کرتا ہوں تو خوش ہوتا ہوں جب میں ان کی یاد سے خوش ہوتا ہوں نا پھر وہ میرے خواب میں آ جاتے ہیں تو بھی اپنی ماں کی یاد سے خوش ہوا کر تو وہ روز تیرے خواب میں آیا کرے گی لالا کی بات سن کر میرے اداس من میں امید کیے کرن جاگی تب ہی اپنے آنسو پہنچ لیے کیا سچ کہتے ہو لالا ہاں ہاں بالکل سچ کہتا ہوں اچھا اب تو یہ ٹوفیوں اور بسکٹ لے اور گھر جا اب میں اس کی ڈھارس دینے والی باتوں سے بھیل چکی تھی میں بچی ہی تو تھی اور بچوں کی اہم ضرورت پیار ہوتا ہے کسی نے پیار سے بات کی تو میں خوش ہو گئی اب میں روز شام کو لالا کی دکان پر جانے لگی لالا کی زندگی کی کہانی بھی میرے جیسی ہی تھی اسے بھی بچپن میں وہی دکھ ملا تھا جو مجھے ملا تھا تب ہی وہ میرا غم سمجھتا تھا اس کو پتا تھا کہ میں پیار چاہتی ہوں وہ مجھ سے پیار کے ساتھ بات کرتا میری ماں کے بارے میں اچھے اچھے کلمات کہتا یقین دلاتا کہ ایک دن میں اپنی ماں سے ضرور ملوں گی تو میری روح کو سکون مل جاتا یوں میں لالا کی گرویتہ ہو گئی اسی کے پیار کے سہارے میں نے بچپن کے کڑوے کسیلے کٹھن دن کار دیئے اور میں منی سے بڑی ہو گئی اب میں چوتھی کلاس میں تھی نو برس کی ہو چکی تھی پھر بھی والہانہ لالا کی دکان پر دوڑی جاتی تھی حالانکہ اب کلسوں ممہ کو میرے گھر سے باہر جانے پر اتراز ہوتا تھا مگر آنکھ بچا کر ایک چکر تمہیں ضرور لالا کے پاس لگا آتی تھی حالانکہ بچپن تو اب بھی تھا مگر اب میرا بچپن لڑکپن میں تبدیل ہو رہا تھا تہم اتنی بڑی نہ ہوئی تھی کہ زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھ دی ذہن میرا پلیٹ کی مانت صاف تھا مجھ کو ابھی تک مرد اور عورت کے درمیان محبت کا پتہ نہ تھا لالا میرا غم گسار تھا اور میرا پسندیدہ انسان تھا بس اتنا ہی میرا اس کا رشتہ تھا مجھ کو اس کے دیکھنے سے راحت ملتی تھی میں نو بھرس کی اور وہ چھبیس ستائیس بھرس کا تھا اب تک اس کی شادی نہ ہو سکی تھی البتہ منگنی چاچا کی لڑکی سے ہو چکی تھی جو دہات میں رہتی تھی اس کے باقی رشتہ داروں کا بھی معلوم نہ تھا البتہ ایک بزرگ عورت جو اس کی پھوپی تھی شروع سے اس کے ساتھ رہتی تھی جو گھر سنبھالتی اور لالا کا خیال رکھتی اس کا کھانا وغیرہ پکاتی وہ بھی جب مجھ سے ملتی پیار سے بات کرتی لالا کبھی کبار ہی اپنی پھوپی کے ساتھ ابائی گاؤں جاتا تھا چند روز بعد یہ لوگ واپس آ جاتے تھے اسی طرح وقت گزرتا گیا میں نے چھٹی جماعت اچھے نمبروں سے پاس کی تو والد نے سوتیلی ماں کی مخالفت کے باوجود مجھ کو سکول سے نہ ہٹایا تاہم سوتیلی ماں مجھ پر کڑی نگاہ رکھتی ہر وقت کہتی کہ اب تو باہر مت نکلا کر بڑی ہو گئی ہے میں بھی سمجھدار ہو گئی تھی ماں کی ساری باتیں مانتی تھی لیکن جب وہ باہر جانے سے منع کرتی مجھ کو بہت برا لگتا کیونکہ میری تو عادت ہو گئی تھی دن میں ایک بار لالا سے بات کرنے کی جب تک اس سے مل کر دو چار باتیں نہ کر لیتی چین نہ آتا یوں کہنا چاہیے کہ مجھے یہ احساسی کب تھا کہ لالا کوئی غیر آدمی ہے مجھ کو صرف ایک احساس تھا کہ نفرت بھرے گھر میں گھر سے باہر ایک پیار کرنے والا آدمی مل گیا تھا اور میری پیاسی روح کے لیے سمندر کی مانت تھا ایک دن اچانک لالا اور اس کی پھوپی گھر کو تالہ لگا کر کہیں چلے گئے نا جانے کہا کسی کو خبر نہ تھی میں زندگی میں ایک بار پھر تنہا ہو گئی کوئی کمی محسوس کرنے لگی میری نگاہیں لالا کو تلاش کرتی ان دنوں میں آٹھویں میں پڑتی تھی بند دکان دیکھ کر کلیجہ موں کو آتا کسی سے نہ پوچھ سکتی تھی کہ لالا اور اس کی پھوپی کہاں چلے گئے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ میں اندر اندر کھلنے لگی یہاں تک کہ بیمار پڑ گئی ایک سال یوں ہی بے قراری سے تڑپتے گزر گیا آخر اللہ نے میری دعا سن لی اور ایک روز سکول سے واپسی پر مجھ کو سڑک پر لالا کھڑا نظر آ گیا دل خوشی سے باہر آنے لگا جی چاہا دور کر ان کے پاس چلی جاؤں مگر میرے ساتھ سکول کی اور بھی دو لڑکیاں تھی جو ہمارے محلے میں رہتی تھی ان کی وجہ سے میں نے خود کو تھاما وہ دن بہت مشکل سے گزرا دوسرے روز سکول سے واپسی پر جب اپنے محلے میں آئی دیکھا لالا کی دکان کھولی ہوئی ہے ایک لمحے میں اس کی طرف جا پہنچی پوچھا لالا آپ کہاں چلے گئے تھے اور مجھے بتا کر بھی نہیں گئے آپ کو نہیں پتا میں کتنی پریشان تھی ہاں منی چاچا بیمار تھے انہوں نے بلوایا تھا تو ہمیں جانا پڑا تھوڑی سی ہماری زمین ہے گاؤں میں ان کی اور ہماری اکٹھی تھی وہ اسی وجہ سے مجھے بلوا رہے تھے کہ بٹوارہ کریں جب وہاں گیا تو کچھ اور مسئلوں میں پھز گیا اچھا ہوا لالا تم آ گئے ہو میں بہت یاد کرتی تھی میرے ساتھ کوئی باتیں کرنے والا بھی نہ تھا اب تو گاؤں نہیں جاؤگے نا نہیں فیلحال تو نہیں جانا دکان پر اور گہا کانے لگے تو میں نے کوپی اور پینسلی اور چلتی بنی لالا کے لوٹانے کے بعد میری مسرطوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا لیکن اب میں اتنا ضرور سمجھنے لگی تھی کہ میرا روز دکان پر کھڑے رہ کر لالا سے باتیں کرنا ٹھیک نہیں یہ مایوب بات ہوگی پہلے تو بچپن تھا مگر اب میں بچی نہ رہی تھی اب مجھ کو خود کو دکان پر روز جانے سے روکنا ہی تھا اگرچہ دل تو پہلے جیسا صاف اور معصوم تھا مگر لوگ تو صاف دل اور معصوم نہ تھے یہ بات مجھے ایک دن لالا نے بھی سمجھائی کہ اب تم دکان پر مت آیا کرو دیکھو تم بچی تھی اپنی ماں کے لیے اداس رہتی تھی تو میں تم کو ڈھارس دیتا تھا بات کرتا تھا لیکن اب تم بڑی ہو گئی ہو سوتیلی ماں گھر میں ہے پھر تمہارے اببہ بھی ناراض ہوں گے تم یہاں مت آیا کرو لالا مگر مجھے تم سے کبھی کبھی کوئی بات تو کرنا ہوتی ہے نا ایسا کہتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو آگئے تم ایسا کرو ہفتے میں ایک بار میری پھوپی کے پاس آ جائے کرو اجازت ملتے ہی ہفتے میں ایک بار تو کیا میں ہر دوسرے روز سکول سے واپسی پر اس کے گھر پہنچ جاتی اور لالا کی پھوپی کے پاس بیٹھ جاتی میری اس والہانہ پن سے وہ ڈھر گئیں انہوں نے لالا سے کہا مجھے معلوم ہے یہ لڑکی فرشتوں کی طرح معصوم ہے اور تم بھی کسی برائی کے خیال سے اس کے ساتھ بات نہیں کرتے مگر بیٹا مومنہ کا ہمارے گھر بار بار آنا اس کے اور ہمارے لئے اچھا نہیں تم اس کو روکو لالا نے ایک بار نہیں کئی بار روکا مگر مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا جب جب دل گھبراتا ان کے گھر جا نکلتی وہی ہوا جس کا ڈر تھا محلے والوں نے میرے اببہ کو خبر کی جس پر والد نے مجھے بلا کر پوچھا تم لالا کی گھر کیوں جاتی ہو میں نے کہا ان کی امہ سے سپارہ پڑھنے جاتی ہوں کہنے لگے بیٹی میں کسی قرآن پڑھانے والی کا گھر پر انتظام کیے دیتا ہوں یوں کسی کے گھر بار بار جانا ٹھیک نہیں کہنے کو تو میں نے کہہ دیا جی اچھا لیکن اس جی اچھا پر عمل نہ کر سکی اور نہ اپنے قدموں کو روک سکی اگر لالا نہ بھی ہوتے ان کی پھوپی سے باتیں کر کے آ جاتی مجھے ان کے گھر سکون ملتا تھا مجھے لگتا لالا کی پھوپی بھی میری سگی ماں جیسی ہے کچھ دن بعد ایک روز محلے کی ایک عورت میری سوتیلی ماں کے پاس آئی اور ان کو میرے بارے میں ایسا کچھ کہا کہ وہ مجھ پر برس پڑی اس عورت کے جانے کے بعد مجھ پر بہت چل آئیں اور بے بنیاد الزامات کی بوچھار کر ڈالی اب باقے بھی خوب کان بھرے انہوں نے مجھے بلا کر پوچھا کہ لالا کی گھر تمہارے جانے سے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں مجھے بتاؤ اصل بات کیا ہے اب کوئی اصل بات ہوتی تمہیں بتاتی یہی کہا کہ ان کی اممہ پھپی مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے اس لئے جاتی ہوں اببا اس کے بعد میں اتنا روئی کہ نہ اببو کچھ سمجھ سکے اور نہ میں کچھ ان کو بتا سکی بہرحال اببا نے مجھے روک دیا تو میں نے لالا کے گھر جانا چھوڑ دیا ایک دن ہماری گلی میں ایک لڑکی کی شاتی تھی شام کے تقریباً چھ بجے میں سو تیلی ماں کے ساتھ شادی والے گھر پہنچی رات کو ان کے یہاں رج جگہ تھا رات تقریباً دس بجے خیال آیا کہ اممہ نے تو ابھی تین چار گھنٹے بیٹنا ہے اگر میں یہاں سے نکل کر لالا کے گھر چلی جاؤں تو بھرے پورے گھر میں کسی کو کیا پتہ چلے گا حال احوال بتا کر آ جاؤں گی شادی والے گھر میں ہنگامہ ہوتا ہے لوگ رات کا کھانا کھا رہے تھے میں وہاں سے کھسکلی سامنے ہی لالا کا گھر تھا پھوپی نے مجھے پیار سے بٹھایا حال پوچھا میں نے بتایا کہ اببہ نے سکول سے ہٹا دیا ہے اسی لئے نہیں آتی آپ کے لئے دل اداس رہتا ہے لالا بھی شادی سے بارہ بجے گھر آ گیا مجھے دیکھا تو کہا کیوں یہاں آ گئی ہو جانتی ہو تمہارے اببہ باہر مردوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اب تم واپس جاؤ آپ سے بات تو کی نہیں اور اب بھی چلی جاؤں ہاں جب بزرگ منہ کریں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے یہ بات ہو رہی تھی کہ دروازہ بچا اببہ باہر کھڑے تھے کہا کہ میری لڑکی تمہاری گھر آئی ہے ہاں آئی ہے چاچا پر کیوں آئی ہے وہ اس وقت معلوم نہیں وہ خود آئی ہے ہم نے تو نہیں بولایا وہ اببہ کو اندر لے آئے آتے ہی اببہ نے مجھے تھپڑ جڑ دیا بولے یہ کیا کھیل چل رہا ہے تو میری آنکھوں میں اور زمانے بھر کی آنکھوں میں دھول چھوک رہی ہے نا رات کے گیارہ بجے شادی کے گھر سے اٹھ کر ان کے یہاں آنے کی کیا زورت تھی اور کس نے بولایا تھا تجھے سسس بتا کسی نے نہیں اببہ اچھا گھر چل وہاں بات کرتا ہوں تجھ سے یہ کہہ کر وہ لالا کے گھر سے باہر چلے گئے گھر آ کر میں اپنے کمرے میں جا کر دوبگ گئی یوں وہ بارہ گھنٹے کی لمبی رات پل بھر میں کٹ گئی مگر صبح خیر کی خبر لے کر نہیں آئی میرے والد نے جانے کیا سمجھا اور عجیب و غری فیصلہ کر لیا والدہ سے کہا جاؤ اور اس لڑکی کو لالا کے گھر لے جاؤ میں بھی وہاں آ رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ تم اپنی بیٹی کو ایرو گیرو کے حوالے کرنے چلے ہو اببہ بولے یہ وہاں رہنا چاہتی ہے نا اس کو ان لوگوں کے گھر میں سکون ملتا ہے نا آج ہی قصہ ختم کر دیتا ہوں سوتیلی ماں نے مجھے ساتھ لے لیا اور لالا کے گھر آ گئی کہا یہ آ گئی ہے اب تو رکھ اس کو نکاح کر ابی اس کے ساتھ کیونکہ یہ تیرے گھر کے بغیر نہیں رہ سکتی لالا حیرت کی تصویر بنا میری سوتیلی ماں کو دیکھ رہا تھا اس کی سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے اتنے میں دروازہ بجا یہ اببہ تھے بولے مجھے لالا سے بات کرنی ہے لالا ان کو اندر لے آئے اببہ ہاں پر رہے تھے کہا کہ دیکھ لالا تو نے میری بیٹی کو ورگل آیا ہے اب تیری اور اس کی بھلائی اس میں ہے کہ تو ابھی اور اسی وقت نکاح پڑھا کر اسی اپنا لے ورنہ غصے میں جانے میں کیا کر گزروں گا میں کانپ رہی تھی کہ نہ جانے اب کیا ہوگا مگر یقین تھا کہ لالا مجھے بچا لے گا وہ بولا چاچا آپ کی لڑکی خود ہمارے گھر آتی ہے ہم اس کو بلانے نہیں جاتے میری پھوپی آپ کی بیٹی سے اس لیے پیار سے بات کرتی ہے کہ یہ اداس اور پریشان رہتی ہے آپ نے خود تو کبھی اپنی بچی کے مسائل کو سمجھا نہیں یہ اب سے نہیں تب سے ہمارے پاس آتی ہے جب یہ محض چار برس کی تھی اور اپنی ماں کی جدائی کو محسوس کرتی تھی کب سے ہیں ہم اس محلے میں ہمیں غلط نہ سمجھو میں شادی شدہ اور دو بچوں کا باپ ہوں میری بیوی گاؤں میں رہتی ہے دوسری شادی اور وہ بھی اس ماسوم سی بچی کے ساتھ اس کا تو تصور بھی کرنا گناہ سمجھتا ہوں آپ اپنی بچی سے تو پوچھئے کہ وہ کیا ایسا چاہتی ہے میں تو بلکل ایسا نہیں چاہتی اببہ میں تو لالا کو اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں اس کے سوا کوئی اور میرا نہیں ہے جب میں نے یہ بات کی تو لالا کے ہونٹوں پر مسکرات پھیل گئی اببہ سے کہا چاچا اگر مجھ سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتے ہو تو مجھے اپنا بیٹا بنا لو آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے نا تو میری بھی کوئی بہن نہیں ہے والدین تو میرے اس وقت وفات پا گئے تھے جب میں صرف چار برس کا تھا دونوں ایکسیڈنٹ میں گزر گئے یہی وجہ تھی کہ میں مومنہ کے غم کو سمجھتا تھا وہ اپنی ماں کی جدائی میں تڑپتی تھی تو میں اس کو دھارس دیتا تھا اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح میں نے کبھی اس کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا لالا کی آنکھوں سے آنسو بہن نکلے والد نے آنکھیں بھڑ کر اس کو گلے لگا لیا اب جس رشتے کو انہوں نے خوشی سے قبول کیا وہ داماد کا نہیں لالا سے بیٹے اور باپ کا تھا میں لالا کو بڑے بھائی کے روپ میں پا کر بہت خوش تھی اس کے بعد لالا گاؤں کیا اپنی بیوی بچوں اور چاچی کو ہمرا لیا اس نے ہماری دعوت کی اور ہم نے ان کی دعوت کی اس طرح جو رشتہ استوار ہوا وہ بہت پائیدار اور خوبصورت تھا اس میں کوئی خوف تھا اور نہ کوئی انتشار لالا ایک نیک دل اور شریف آدمی تھا جب تک والد زندہ رہے اس نے بیٹے کی طرح میرے والد کا خیال کر کے اس رشتے کو نبھایا اور جب میری شادی ہو گئی تو ایک بڑے بھائی کی طرح مجھ کو رخصت کیا جہیز دیا اور ہمیشہ دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا انہوں نے ثابت کر دیا کہ دنیا میں سبھی غلط اور برے نہیں ہوتے کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کے دم سے اس دنیا کی رونکے قائم ہیں